نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو آج جو ہے ہم لوگ بنانے والے ہیں کالے چنے اور آلو کی بہت ہی سواجسٹسی سبجی جو لگتی ہے بہت ہی ایمیزنگ اور بہت اچھے لگتی ہے جب آپ اسے ایک بار بڑھائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے تو جس طریقے سے یہ سبجی میں بناتی ہوں اور جس طریقے سے یہ سبجی میرے کیچن میں بنتی ہے اس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے آلو اور کالے چنے کو ڈال دیا ہے پریشر کوکڑ کے اندر اور اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے ایک چمچ بھڑ کے نمک نمک جو ڈالنے سے ہمارے چنے اور آلو جو ہیں اس میں بہت ہی اچھی سی سواد آ جاتی ہے تو اسے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں گیس گیس پر کم سے کم دو سے تین ویسل کے لیے اور ہم نے لیا ہے تھوڑے سے لہسن ہیں ہڑی مرچ ہیں تین چار پیاج ہیں تھوڑے سے اگرف کے ٹکرے ہیں اور ہیں تھوڑے سے ہمارے جو ہیں ہمارے جو چلے ہیں بلکل اگل کے ریڈی ہیں اور ہم نے ان سبھی چیزوں کو جو ہے کٹ لیا ہے اچھے سے بارک کٹ لیا ہے اور اسے ہم لوگ ڈالیں گے گرینڈر کے جار میں اور اس کے اندر ہم لوگ اس کو پیس کے بلکل ریڈی کر لیتے ہیں تو اس میں مسالے ہم نے پیس لیے ہیں اور اس میں ڈال لیتے ہیں دھنیا لال مرچ پاوڈر اور ڈال لیتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے ہلدی پاوڈر اور تھوڑے سے گرم مسالہ پاوڈر اور ان سبھی کو بلکل جو ہمارا ریڈی ہے تو ہم نے پیسا تھا ادرخ لاسان اور ہڑی مرچ کو اور ہمارے جو مسالے ریڈی ہیں تو ہم لوگ آلو کو چھل کے اچھے طریقے سے ٹکڑے میں کر لیتے ہیں اور چنے جو ہیں اسے بھی نکال لیتے ہیں پانی سے تو اس طریقے سے میں نے آلو کو ٹکڑے تھوڑے سے میشی کیے ہیں ہاتھ سے ہی میس کیے ہیں اور یہ بہت اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ ہمارے آلو بلکل تیار ہیں تو چلتے ہیں ہم لوگ اسے اب سبجی برانے کی اور تو جو یہ سبجی ہے نا یہ ٹیسٹ میں بہت ہی بہتر بنتی ہے آپ اسے ایک بار جرور سے ٹرائی کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس طریقے سے چڑھیں جو ہیں بلکل دیکھیں کتنے اچھے سے اوگل گئے ہیں بلکل میسی ہو رکھے ہیں اور ہم نے ڈالا ہے کراہی میں سرسو کا تیل اور بلکل اسے اچھی طریقے سے اچھے سے ہٹ گرم ہو جانے دیں گے اتنا کہ وہ دھواں جیسا آنے لگے اور اس طریقے سے ہمارا تیل جو ہے بلکل گرم ہے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم لوگ بھر جیرہ اور اسے اچھے سے ترکلے دیں گے تو یہ سبجی میں بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتا ہے اس لئے ہمیں جیرے کو اچھے سے ڈالنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے گرم تیل میں یہ جب پھوٹے گا تو بہت اچھے سے ٹیسٹ لے کر آئے گا ہمارے سبجی کے اندر تو اس طریقے سے ہمارے جیرے جو ہے چھٹگ گیا ہے تو ہڑی مرچ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اسے بھی اچھے طریقے سے چھٹک لے دیتے ہیں ساتھ میں ڈال دیتے ہیں پیاج اور بلکل پیاج کو اچھے طریقے سے ہم لوگ پھونیں گے تو اس طریقے سے پیاج بھی گئی ہمارے تیل کے اندر اور بلکل اچھے سے اسے ہم لوگ گولڈر براؤن ہونے تک پکانے والے ہیں تو یہ سبجی اس طریقے سے ہی بناتی ہے ہمارے گھر میں تو ایسے ہی بنتی ہیں کیونکہ ہماری ممی بھی ایسے ہی منایا کرتی تھی اور یہ سبجی سب کو بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیاج ہیں ان کا کلر بہت اچھا سا آیا ہے تو ہم نے ڈال دیا اس کے اندر مسالے تو مسالے بالکل اچھے سے ڈالا ہے اور دیکھئے کتنے اچھے سے کلر اور جو مہک لے کر آئیں گے ہماری یہ مسالے تو اس طریقے سے مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ہمارے مسالے میں کہیں بھی کچھا پڑ نہ ہوں اور ہمارے مسالے جو ہیں جب تیل چھوڑنے لگیں گے تو اتنا ہمیں اسے پکا لیڑا ہے اور دیکھئے ہمارے مسالے کتنے اچھے سے پک گئے ہیں تو یہ مسالے کی پہچان ہوتی ہے جب وہ پک جاتے ہیں تو بہت اچھے سے تیل چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں چنے اور آلو کو ایک ساتھ اور اسے اچھے سے ٹرن کرتے ہوئے ہم لوگ اچھے سے اسے بھوننے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس میں اب گرم مسالے پاورڈر تو مسالے میں ہم نے یہ گرم مسالے پاورڈر نہیں ڈالا تھا تو اس سے میں گرم مسالے پاورڈر اور نمک دونوں کو ڈال دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم لوگ اسے بھوننے والے ہیں تو یہ بہت اچھا سا ٹیسٹ لے کے آئے گا ہمارے سبجی کے اندر تو گرم مسائلے جب ہی آپ یوز کریں تو بلکل لاشٹ میں ڈالیں تو آپ کو بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گا کسی سبجی میں پہلے بھی ڈالنا پڑتا ہے کسی میں بات میں بھی ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں بات میں ڈال رہا ہے اور لاشٹ میں ڈال رہا ہے ہم لوگ ٹماٹر اور ٹماٹر کو اچھی طریقے سے اس کے اندر ہم لوگ ٹرن کرتے ہوئے پکانے والے ہیں تو یہ سبجی کو بہت اچھا سا بائن دے گا اور ڈال دیا ہم نے پانی اس کے اندر تو ٹماٹر جو ہے لاشٹ میں ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے اب بہت اچھا سا آتا ہے بہت لوگ مسائلے جو ہیں وہ کے ساتھ میں ہی ٹماٹر کو پکاتے ہیں لیکن میں کبھی کبھی مسائلے کے بعد میں ڈالتی ہوں ٹماٹر تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بائٹ جو آتی ہے بہت اچھے لگتی ہے تو اس سبجی کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے ٹماٹر کی بائٹ جب بعد میں آتی ہے موہمت آپ کو بہت اچھے سی لگے گی اس لئے میں نے اپنے جرورت کے کارڈنگ پانی ڈالی ہے آپ بھی پانی اپنے حساب سے ڈالیں اور اس طریقے سے پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم لوگ اچھے طریقے سے ملاتے ہوئے چلا کے اور اسے ڈھک دیں گے تو یہ بہت اچھا سا ہمارا جو سبجی ہے بلکہ بہت اچھا سا بننے والا تو اسے ڈھک کے میں نے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لئے چھوڑا ہے اور دیکھئے ہماری سبجی کا کلر کتنا سندر سا ہے پیارا سا تو اس طریقے سے ہماری سبجی کتنی اچھی سی لگ رہی ہے نا تو یہ ہے ہماری سبجی کا فائنل ٹیکچر جو آ رہا ہے وہ اور دیکھئے کتنا پیارا سا لگ رہا ہے یہ سبجی تو یہ سبجی پوریوں کے ساتھ اتنی اچھی لگتی ہے کہ بچے بس چنے کی سبجی اور پوری کی فارمائز تو وار وار کریں گے اور اس طریقے سے یہ سبجی جو ہے بلکل اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے تو اسے ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور تب دکھاتی ہوں میں کہ یہ سبجی دیکھنے میں کتنی پیاری سی لگ رہی ہے تو یہ سبجی کو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری سی لگ رہی ہے تو یہ ہے ہماری سبجی جو بنی ہے بلکل یونک سی طریقے سے اور بلکل کوئی بھی اس میں بہت زیادہ تام جھام نہیں ہے بہت جلدی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ سبجی تو اس طریقے سے جب آپ یہ سبجی بنائیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور تھوڑی سی ہری دھنیا کے ساتھ اسے گانش کر دے تو یہ اور زیادہ اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس طریقے سے جب آپ یہ سبجی آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کے ہم بچے جرور سے فرمائز کریں گے کہ پوری کے ساتھ یہ چنے کی سبجی آپ جرور بنائیں تو اس طریقے سے یہ سبجی آپ بنائیں اور مجھے کومنٹ میں بتائے کہ آپ کو کیسی لگے یہ سبجی چاول کے ساتھ بھی بہت اچھے سے جاتی ہے لیکن ادھکتر لوگ بچے جو ہیں وہ پوری کے ساتھ اسے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اسے چاول کے ساتھ بھی بہت پسند سے کھایا جاتا ہے تو آپ بھی اس سبجی کو بنائے اور مجھے کومنٹ میں بتائے کہ آپ کو کیسی لگے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر جرور کریں تو آپ کو کیسی لگے